اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می جینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اور آج میں اپنے کشن میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار قسم کے میکنونی سموں سے جو کہ بہت ہی رمضان نزدیک آ چکے ہیں تو یہ ریسیپی آپ ٹرائی کیسے گا بہت ہی مزیدار بننے والی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اپنے کڑھائی کو چولے پر رکھ دیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا اوائل ایڈ کیا ہے اوائل ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے ساہی ویجیٹیبلز ایڈ کر دی ہیں جس کے اندر بندگو بھی تھی جو کہ ہاف بنچ سا اس کو میں نے بارک بارک چاپ کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے تھوڑی سی شملا میں جس میں ایڈ کی ہے اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے چکن پاوڈر جو کہ 1 تی سپون ہے اور 1 تی سپون میں نے بلاک پاپا ایڈ کیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون میں نے اس کے اوپر ریڈ چلی پاوڈر ایڈ کیا تھا پھر میں نے اس کے اوپر شرائد چکن ایڈ کی تھی تو شرائد چکن آپ اس میں ون کپ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کے اندر ہاف کپ ایڈ کیا ہے تو آپ چاہیں تو اس میں اور بھی زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ میں ایک کپ میکرونی سی بنا رہی ہوں تو ایک کپ میکرونی لے کے آپ اس کو بوائل کر کے رکھ لیں بوائل کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے کہ آپ اس کو بوائل کرنے کے بعد جو ہے اس کو سٹینر میں نکال لیں اور پھر اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال دیں تو وہ پھر جھڑتی نہیں ہے اور پانی کو بوائل کرنے سے پہلے اس کے اندر پانی میں آئل اٹ کر دیں یہ دیکھیں اس کے اندر آپ باقی کی یہ ساٹے ہو چکا ہے چکن اس کے ساتھ پک چکا ہے سب ویجی تیبلز کے ساتھ اب اس کے اندر میں اٹ کروں گی ساوس جس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون چلی ساوس اٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون سوئے ساوس اٹ کیا ہے اور تھوڑا سا اس میں میں نے سرکا اٹ کیا تھا ہاف ٹی سپون کے برابر کیونکہ زیادہ کھٹاس اچھی نہیں لگتی ہے اور دوسرا اگر ہم اسے فریز کرنا چاہیں تو پریزیٹیو کے طور پر کام کرتا ہے سرکا تو آپ اس میں اٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کھٹاس پسند نہ ہوں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے یہ میں نے اس کے اندر میکنونی اٹ کر دیئے کم یا زیادہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے کر سکتے ہیں اچھا مجھے چکن اس کے بعد اس میں کم لگ رہی تھی تو پھر میں نے اس کے اندر ہاف کپ شردڈ چکن اور اٹ کیا تھا اور تھوڑا سا فوڈ کلر اٹ کیا تھا جس سے اس کا کلر بہت پیارا آگیا تھا کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ اس کا کلر بلکل وائٹ وائٹ سا تھا تو میں نے کہا وہ اتنا اچھا نہیں لگے گا تو پھر میں نے اس کے اندر ہلکا سا فوڈ کلر اٹ کر دیا تھا تو یہ دیکھیں بہت اچھی سوسی سے ہماری میکنونی تیار ہو چکی ہے اور اب دیکھیں آپ کو اس کا فولڈنگ کا طریقہ بہت آسان میں میں بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں ہم اس کا پہلے کون بنائیں گے اور اس طریقے سے آپ تھوڑی سی سلیری بنا کے رکھ لیں تین ٹیبل سپون میدے کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تھک سی سلیری بنا لیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کا اچھا ہوا سے کون بنا کے اس میں فلنگ ایڈ کر دیں جتنی آپ کو فلنگ چاہیے اپنی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یہ سلیری پھر ہم یہاں پر بھی لگائیں گے تاکہ ہمیں تینوں کھونے اس کے بلکل ایجز بند کرنے ہیں کیونکہ اگر اس کے اندر آئل چلا گیا تو پھر آپ کے ساموسوں میں آئل بھڑ جائے گا آپ دوبارہ سے چیک کر سکتے ہیں کہ ہم کورنر پہ سلیری لگائیے پھر ہم نے اس کو بند کیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے کون کا شیپ دے دیا ہے تو آپ اس کو دوبارہ ریپیٹ میں دیکھ کر بار بار اس کی فولڈنگ بہت ایزی ویو میں کر سکتے ہیں وانہ میں اس کا ایک شورٹ بنا کے ڈال دوں گی تو آپ اس کا شورٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے ہم اس پر سلیری لگائیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے اس کے سارے جس کو بہت اچھی طرح سے سیل کر دیں گے اچھا اس کو آپ پھر بنانے کے بعد جو ہے اس طریقے سے آپ اس کو ٹرے میں بشا کے فریزر میں رکھ دیجئے گا اور پھر آپ اس کو فریز کرنا چاہیں تو آپ اس کو کرنے کو تو ون ماند کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جتنی ٹائم گزرتا ہے تو فوڈ کے معاملے میں تو آپ ایک ہفتے کا بنا لیں چھے دن کا بنا لیں پانچ دن کا بنا لیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے بانیس بہت اس کے کہ ہم ون ون ماند کے لیے چیزوں کو فریز کریں تو وہ چیز نہیں رہتی نہ ٹیسٹ رہتا ہے اور نہ ہی پوائنٹ سہت کے پوائنٹ آف یو سے وہ چیز بیسٹ رہتی ہے اچھا اوائل ہم اس میں اتنا گرم کریں گے زیادہ تیز نہیں ہونا چاہیے ہم اس میں ایڈ کریں تو اس کے بعد اس میں ہلکے سے بابلز آنے چاہیے اور پھر اس کے بعد اس میں کلر آنے چاہیے کیونکہ سمو سمو کو فری ہونے کے اندر کم سے کم پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں اگر آپ یہ چاہیں گے کہ ہم اس کو اوائل میں ڈالیں اور پھر نکال لیں تو اس سے کرسپی نہیں بنتے بلکہ ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان پر عجیب سے بابلز آ جاتے ہیں تو وہ آپ کی پٹی اوپر کی فری ہو چکی ہوتی ہے اندر کی جو ہے وہ فری نہیں ہوتی ہے بلکہ سب اوپر سے کلر آ جاتا ہے ویسے تو ہمارا ہر چیز کو کھوتی ہے لیکن اور ایک ٹپ میں آپ کو دے دوں اس کے بعد جب چار منٹ گزر جاتے ہیں ہرکی آنچ پر تو پھر آپ اس کی دو سے تین منٹ میں تیز آنچ پر فرائنگ کر سکتے ہیں جس سے بہت اچھا جتنا بھی اس کے اندر تیل گیا ہوگا وہ اس سے پہاں نکال آئے گا تو دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے ڈش آؤٹ ہو چکے ہیں سمو سے بہت ہی کرسپی بہت ہی مزیدار بنے ہیں تو آپ ہم اس کو گرین رائتے کے ساتھ میں نے سرف کیا گرین چٹنی دھائی کی بنا کے آپ چاہیں تو کیچپ کے ساتھ سرف کریں گرین چٹنی کے ساتھ سرف کریں رائتے کے ساتھ سرف کریں دھائی والی چٹنی کے ساتھ جیسے چاہیں ویسے کھائیں بہت ہی مزیدار ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کا فیڈبیک مجھے دیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی مزیدار اچھی سی ریسپی کے ساتھ ملاکات اللہ حافظ